جی ناظرین بریک کے بعد ایک وقت پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر چند رہنماء ہیں جن کو شوکاز نوٹس دیئے گئے پارٹی کی رکنیت جو ہے سسپنڈ بھی کی گی سی سی کی اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ پارٹیز کے اندر کیا ایسا مزاج نہیں ہوتا کہ کوئی اختلاف رائے کرے تو اس حوالے سے پارٹیز اس کو برداشت کرتی ہیں یا نہیں بینظیر بھٹو شہید نے اپنے منشور میں لکھا تھا کہ ایف ایم ریڈیوز بنائے جائیں گے پارٹیز کو اپنی آواز جگہ جگہ تک پہنچانے کے لئے میڈیا کا بائیک آٹ کریں گے تو پھر پارٹیز کو آپ کی پسند نہیں آتی اس طرح کی آپ کی باتیں بار بر میں یہ جانا چاہتی بی بی کے زمانے میں کبھی ایسا ہوتا تھا کیونکہ پارٹی کے کوچرمین آصف علی زرگائی صاحب ہیں اس وقت دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ بی بی کی ٹائم پہ جو ہماری فیصلہ سازی کا عمل تھا وہ بڑا گیر تھا آپ کی مختلف ٹیئرز تھے سینڈل اگزیکٹف کمیٹی تھی فائیڈل کاؤنسل تھی جو ہے ہماری اگزیکٹف جو ہے باڈی ہے وہ تھی فارن ارفیس کمیٹیز تھی اکلامی کمیٹیز تھی مختلف ایشوز پر مختلف کمیٹیز تھی جس کے اندر جو بھی چیز ڈیلیبریٹ ہوتی تھی ڈیلیبریٹ ہوتی تھی اور بالکل میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی شاہ صاحب سے میں اختلاف نہیں کر رہا کہ جی اس طرح میں شوکات نوٹسز نہیں ایشو ہوتے تھے ضرور ہوتے تھے اس وقت جو پرابلم بنیادی طور پر آگیا ہے نا وہ یہ ہے کہ جی اس وقت پارٹی کے اندر کوئی فیصلہ سازی کا عمل نہیں ہے ٹھیک اس وقت سیریس جو نا فالٹ ہے کیونکہ دیکھیں آپ پچھلے دنوں میں جو فیصلے دیئے گئے آپ کئی سے بھی شروع کریں کہ آپ جوڈیشری کو لے لیں یہ ایک ایشو ہے میرا مطلب میرا ایک تفاہ جاتا ہے کہ کوئی سائیڈر بومبر بن چکے ہیں میں ارس کروں کہ سی ایسی ممبرشپ جو ناکہ ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے میں اگر سی ایسی میں کل نہیں جاؤں گا تو کیا فرق بڑھے گا اس سے بنیادی طور پر ہو سکتا ہے اس باڈی کی اپنی کریڈیبلیٹی میں جاتا ہوں تو میں کچھ بول کے شاید ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں شاید وہاں کوئی اور سمجھانے والا بھی نہیں ہوگا لیکن اب اس وقت بنائی طور پر جو میں سمجھتا ہوں جو فیصلے کیے ہیں جو 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 نیشری کے حوالے سے لے لیں پنجاب میں گورنر ضرور لگا اس کے بعد اینارو کی اتنی بڑی ڈیسیجن آپ نے دی ایکانومی کے حوالے سے آپ نے بہت سی ڈیسیجن دی بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری بیک فائر ہو رہی ہے جب بیک فائر ہوتی ہے تو کبھی کسی نے یہ جانے کی کوشش کہ یہ کیوں بیک فائر ہوئی میں بنیازی طور پر جس بات سی جو نا مجھے جو اس وقت concern ہے میرا concern یہ ہے کہ جی پارٹی کے اندر جو ڈیسیجن میکنگ پروسس ہے وہ فالٹی ہو گیا ہے ٹھیک ہے شاہ صاحب ضرور کہہ رہے ہیں کہ جی پارٹی نے فیصلہ کیا لیکن میں ضرور شاہ صاحب اگر ہوتے ہیں تو مجھ سے پوچھتا کہ کس نیول پر کہاں بے بیٹھ کے پارٹی نے فیصلہ کیا کس نے یہ فیصلہ کیا میسیجن میکنگ آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کے اندر میں ارز کروں کہ پھر ٹھیک ہے اگر آپ کی اتراز جائز ہو سکتا ہے کہ جی کوئی گروپ جو ہے نا وہ آپ کے خلاف جو نہ زیادہ پروپیکنہ کر لیکن اس کا پروپیکنہ میری contention یہ ہوگی کہ تو میں تو جا کے مزید اگریسیوی آپ کو defend کروں اس وقت جو صورتحال یہ ہے اگر آپ حقیقتا دیکھیں کیا پارٹی کا کوئی سینئر لیڈر کبھی کسی چینل پر جا کے پارٹی کو defend کرتا ہے ہم نے بھی پروگرام کرنے ہوتے ہیں دس ہزار لوگوں سے کون کر رہے ہوتے ہیں پیپس پارٹی کا ورشن دیں مازر کے ساتھ میری تین چار اچھی سی بہنیں وہ آ جاتی ہیں بچاری جو نا وہ کچھ بولتی ہیں کچھ نہیں بول پاتی ایک تو میرے ساتھی ہیں دوست ہیں وہ بھی آ کے defend کرتے ہیں لیکن پارٹی کے سینئر لیڈرز آج مجھے بتائیں کہ کدھر ہیں کہیں نام نہیں لینا چاہتا ہے کدھر ہیں وہ کبھی انہوں نے آ کے یہ جتنی بھی جو عمل ہوا ہے جس کو میں کس سمجھتا ہوں کہ یہ فالٹی میکن پروسس ہے اس کے نتیجے میں جو پارٹی کے اوپر جو نیگٹیو پرپگنڈ آتا ہے جو منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں کوئی آتا ہے اس کو defend کرنے کیا ہم بات کرتے ہیں کمرو زمان کائرہ صاحب کو ہمارے پروڈیسر صاحب نے لائن پہ لیا ہے اس وقت وفاقی وزیر انطلاعات و نشرات کے اسلام علیکم قائرہ صاحب قائرہ صاحب آپ نے کچھ گفتگو سنی ہوگی ڈاکٹر صبدر عباسی صاحب کی رکنیت جو موتل کی گئی اس ایشو پہ ہم بات کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر ڈسین میکنگ جو ہے وہ کافی کمزور ہے اور اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کو برداشت نہیں کیا جاتا اور بہت سارے اہم معاملات ہیں اور ان پہ کوئی پیشرف نہیں ہوتی اور ٹکراؤ اور مہا ذراعی اتصادوں کی جراہ ہے اس وقت اپنائی جاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایسنا ایک تو رابط یہ ہے کہ میں واقعی پارٹی کے جنئر کیڈلز میں سے ہوں اور میری دفت کو شاید اتنی موتبر نہ سمجھے رکھ صاحب لیکن عرض یہ ہے کہ پارٹی کے اندر سید کرشید شاہ صاحب بھی نظر محمد گوندر صاحب بھی میں بھی ہمارے اور بھی کچھ ساتھی نوید کمر صاحب بھی ہم ضرور ٹیلیویین چینلز پہ جاتے ہیں پارٹی کا موقف بیان کرنے کی کوئش کرتے ہیں کتنا کر سکتے ہیں یہ الگ بات ہے جانگیر بزر صاحب بھی جاتے ہیں پارٹی کے جو پارٹی کی کماند ہے وہ بھی جاتی ہے لیکن جہاں تک یہ فیصلہ دارسہ والا ہے اس کے اوپر پارٹی نے جو فیصلہ کیا اگر سیکٹی جنرل لیول پہ کوئی رسیان اناؤنس کیا جاتا ہے اور پارٹی کی سیکٹی انفرمیشن اگر اناؤنس کرتی ہیں وہ مجھے اچھا لگے یا نہ لگے مجھے کوئی آفیس جو ہولڈر جو ہے اس سے بھی ایک فلاف ہو سکتا ہے میرا یہ نکتہ نظر ہو سکتا ہے کہ فلاں بندے کو فلاں آفیس جو ہے وہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے اوکے وہ میرا اپنی ذاتی رائے ہے لیکن ایس فر ایس پارٹی اگر کلیکٹیو ایک ڈسین ہو جاتا ہے اور پارٹی فیصلہ کر دیتی ہے تو اس کے اوپر ہمیں اس کی پر بندی کرنی چاہیے اور پارٹی کے اندر بیٹھ کے اس کے فیصلہ کرنی چاہیے لیکن وہ ڈسین میکنگ کے عمل کو بیان کر رہے ہیں کہ کافی کمزور ہے ویکنیسز وہاں پہ موجود ہیں کمزوریاں ہیں ویکنیسز کی تو تنظیموں کے اندر محصول چال موجود رہتی ہے داکھ صاحب ہماری پارٹی کے ہم سے بہت سینئر لوگ ہیں اور سینٹرل اگزیکٹل کے میمبر بھی ہیں داکھ صاحب خود اپنے جو نکتہ نظر ہے اس کو بڑے بھرپور انداز میں بیان کرتے ہیں ہمیشہ پارٹی کی میٹنگ کے اندر اور وہ سنا بھی جاتا ہے یہ بات تو نہیں ہے لیکن برداشت نہیں کیا جاتا ایسی کوئی وجہ دیکھیں نا یہ ان کا اپنا اپنی اپنی ہے میں ان کا اپنی نہیں کر رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر میٹنگ کے اندر لوگ اپنا اپنی رائے دینے میں آزاد ہوتے ہیں یہ بات ضرورت ہے کہ اگر کسی میٹنگ کے اندر پچاس یا ساٹھ یا سو بندہ بیٹا ہے اور دو گھنٹے یا تین گھنٹے کی میٹنگ ہے تو ہر بندے کا جو نکتہ نظر ہے وہ شاید سننا ممکن نہیں ہوتا کبھی بھی نہیں ہوتا کسی جماعت کے لیے بھی شاید نہیں ممکن ہوگا کہ پچاس ساٹھ لوگوں یا ساٹھ لوگوں کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے ٹھیک ٹھیک ڈاک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں دی میں فرنکلی اپنا کارل صاحب کے ساتھ جو نہ کسی ڈائلوگ میں یا کسی کانٹر اڈکشن میں انوال نہیں ہونا چاہتا میرے انتہائی عزیز بھائی بھی ہیں اور ان کی پوری فیملی کی ماشاءاللہ ایک کانٹرویشن ہے لالا موسیٰ کے حوالے سے بھی پارٹی کے حوالے سے بھی میں ان کی کوئی کسی بات پہ کوئی کانٹر اڈکشن میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو بنیادی طور پر چیز جو مجھے بلکل میں اس حوالے سے بھی بلکل ووکل ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی کبھی میٹنگ میں جاتا ہوں یا میں کبھی پہنچ پاتا ہوں کبھی مجھے پہنچنے نہیں دیتے لیکن اس کے باوجود میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا ویو پوائنٹ بڑا بھرپور انداز میں بیان کروں اور یہ میں بالکل اس بات پہ میرا کوئی وہ ڈیفرنس او اپینل نہیں ہے کہ میں اپنی بات جو بھی ہے وہ کرنے کی پوزشن میں رہتا ہوں لیکن میں نے بارہ ایک چیز وہاں پہ بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ جی بہت سے ایشیوز ہوئے جن کے اوپر ہم یہ بڑی سیرس قسم کی حضیمت اٹھانی پڑی مثلا یہ آپ جیو کا ایشیو کیونکہ اب انہوں نے اٹھایا ہے تو میں انہوں نے اس تاریخوں کیپٹل ٹاک پہ میں بالکل گیا اس کے ساتھ ہی اگر کالیت صاحب کو یاد ہو کہ پرائیم نیسٹر کا بیان چھپا کہ پرائیم نیسٹر صاحب نے ڈس اسوسییٹ کیا اپنے آپ کو انہوں نے یہ ڈیکلیئر کیا ایک طرح جو سیکرنٹ جنرل کی جو پریس کانفرنس تھی ہو تین چار دن پہلے ضرور آئی تھی لیکن جس طرح پرائیم نیسٹر صاحب نے اپنے آپ کو ڈس اوسیٹ کیا تو میرا یہ خیال تھا کہ جی شاید جو اپیننز ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں اور کہیں پہ بھی کئی ایک جگہ پہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کسی لیول پہ نہیں ہوا اور چونکہ وہ نہیں ہوا تو میں ضرور ہوا گیا اور ٹھیک ہے شو کاؤز نوٹس آیا اور میں حقیقتاً میں نے تئیس تاریخ کو اپنی میل کھولی اس شو کاؤز نوٹس کا ٹیک اس انٹو کانفرڈنس یا آپ نے ایکسپین کرنی کی بودریشن ہی نہیں اٹھائی تو ہم آپ کی جو نا میموشی پوسیسمنٹ کرتے ہیں اتنی جلدی تھی اتنی جلدی تھی اتنی جلدی تھی اتنی جلدی تھی یہ جو جلدبازی ہوئی ہے میں جو ارز کر رہا ہوں کہ میں پھر یہ کہوں گا اس حوالے سے کہ جی یہ جو ایشو ہے یہ پوری طرح میں دیلبریٹ نہیں ہوا اور ویسے بھی اگر آپ کسی بھی میں یہ نہیں کہنا کہ کوئی جیو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کے بہت گلی شکلیں ان کے ساتھ لیکن کسی بھی چینل کے اوپر جو نا اگر ہم یہ یعنی پابندی اپنی اوپر لگا لیں گے بائی بائی کورٹ تو کسی اور کو کرنا چاہیے ہم اپنے اوپر پابندی لگا دیں گے بائی کورٹ کی تو وہ جو آپ کا پوری طرف ورزن ہے وہ جو نا ان تک نہیں پہنچے گا میرا اپنا یہ جو نا یہ نکتانے دے رہے میں چھوٹی سی گزارش کرلوں ایک تو یہ کہ جیو پہ جانے والا جو جیو کے بارے میں جو فیصلہ پارٹی نے کیا ہے جیو کے بارے میں ہم کوئی بائیس نہیں رکھتے جیو جنرلزم نہیں کر رہا جب جیو کی زبان وہ لینگویج وہ جو یوز کی جارے تھی وہ صحابتی عذاب سے نکلتی گئی ہم نے کوئی ایکشن تو نہیں کیا ہم نے ان کے خلاف ان کے اختہار تو باندھ نہیں کیے ہم نے ان کو کوئی تانگ تو نہیں کیا لیکن قائرہ صاحب ہم خاص میڈیا گروپ کا اگر ذکر نہ کریں لیکن ہم جو پارٹی کا معاملہ اس پر اگر ہم بات کریں جیو ایک منٹ اور منجل اس طرح نہیں آپ وقفہ ذرا ٹھائر کے کر لیجئے آرگومنٹ کو مکمل ہو لیجئے جیو جیو بولیے کسی ساسی جماعت کا حق تو ہے لیکن ایک جنرلسٹ ایک جنرلزم کا یا ایک کسی ادارے کا جو جنرلزم سے ریلیٹڈ ہے ان کا یہ حق نہیں ہے وینڈ بیٹھانے پارٹی اگنسٹ یو ناٹ جنرلسٹ پارٹی وینڈ بیٹھانے پولیٹیکل پارٹی اور ایک اپنین میکنگ پارٹی اگنسٹ یو تو پھر ایک پارٹی کا اپنا حق ہوتا ہے آپ کو مجھے بھی جماعت کے کارکن ہونے کے حیثیت سے اس لکر رضا سے ڈیفرنس ہو سکتا ہے لیکن اگر جماعت کا اختصالہ جو لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے ہر روز تو آپ سی سی میں بیٹھ کے فیصلے نہیں کرتے جو آپ کی قیادت نے فیصلہ کیا یہ پارٹی سٹرکچر ہے اس سے بہت سینئر ہے پارٹی میں اور اس کے بعد اگر ہماری جب میٹنگ ہو اس میں ہم یہ معاملہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ غلط کیا یا صحیح کیا وہ فیصلہ غلط ہو یا صحیح ہو ہمیں اس سے اختصالہ کرنے کا حق جماعت کے اندر ہے اگر ہر بندہ پارٹی کے اندر اپنا اپینین دے کے اور اپنی رائے لے کے اور اپنی لائنز اوپر چلنا شروع کر دے تو پارٹی ڈسپلنٹ کہا رہا اس میں کہا رہا تھا میرے خال میں آپ کو پارٹی ڈسپلنٹ کو بڑا ہی جو نا دوبارہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں آپ سمجھتے ہیں کہ جی پارٹی ڈسپلنٹ کی وائلیشن ہوتی ہے بنیادی طور پر میری نظر میں اس وقت جو دنیا کے اندر جو جتنی بھی آپ جو نا جو ویسٹن کنٹریز جو ویسٹن ڈیموکرسیز بڑی بڑی ڈیموکرسیز اگر آپ دیکھ لیں وہاں پر ایک اشو پر ایک ہی پارٹی کے اندر تین تین چار چار ویوز ہوتے ہیں اور مختلف لوگ میڈیا کے اوپر آکے اپنا اوپیننٹ دیتے ہیں اب اس کی بنیاد پہ اگر آپ جو نا پارٹی کی پارٹی کی لوگ جی میمبرشپ سسپینڈ کرنا شروع کر دیں تو یہ تو ایک ایڈلیس ایکسسائز ہوگی یا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ جو نا اس بات پر غور کریں کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس وقت پارٹی کی کافی انر کور کے اندر موجود ہیں تو آپ اس جو پارٹی ڈسپلنٹ نام کی چیز ہے میں انوڈیٹ قوم آزمیں بیان کروں گا کہ اس کو بھی آپ دوبارہ ری وزٹ کرنے کے کوشش کریں کہ کہاں پارٹی ڈسپلنٹ کے بائیدش ہوتی کہاں نہیں ہوتی کہ میں بالکل نہیں کہہ رہا پارٹی ڈسپلنٹ پارٹی ڈسپلنٹ ایلس اور اوپینین ایلس اگر کسی چیز اس کے اوپر پارٹی کا ڈسیئن نہیں آیا وہ ڈسیئن غلط ہو سکتا ہے وہ ڈسیئن صحیح ہو سکتا ہے اس کی صحت کے بارے میں ڈسیئن آنے کے باوجود بھی آپ کو برداشت کرنا ہوگا اس کے باوجود بھی آپ کو برداشت کرنا ہوگا اگر وہ ایک محضب انداز میں اگر محضب انداز میپورٹے کے جاتا ہے تو اس کو میرے خواہی آپ کو برداشت کرنا چاہیے اور آپ ہمارے ساتھ لائن پر رہیں گے کیونکہ شاہ صاحب لائن پر تھے وہ لائن ڈراب کر چکے لیکن آپ سے بات کریں گے ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب بھی کچھ آپ سے گزارشات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد